بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت عزیر علیہ السلام ہے حضرت عزیر علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ اللہ پاک کے نبی تھے؟ آپ کا زبانہ نبوت کون سا تھا؟ کیا واقعی آپ ایک سو برس تک سوتے رہے؟ اللہ پاک نے انہیں سو برس تک کیوں سلائے رکھا؟ اور سو برس تک اللہ پاک نے درندوں پرندوں اور حشرات سے ان کی حفاظت کیسے کی؟ اور نین سے اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کیا واقعہ رنما ہوا؟ یہ سب ویڈیو کی تفصیل میں تو بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جب بنی اسریل کی بدعمالیاں بہت زیادہ پڑ گئیں تو ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی و غلام بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پوڑ کر مسمار کر دیا اور بلکل ویران بنا ڈالا کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کی درختوں پر خوب زیادہ پھل آیا ہے جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے یہ منظر دیکھ کر نہایتی حسرت و یاس و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر ان کا شیرہ نوش فرمایا پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنے مشک میں بھر لیا اور اپنے گدے کو ایک مضبوط رسی سے بان دیا اور پھر آپ ایک درخ کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیم کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں پرندوں چرندوں اور جن و انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا جہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں آ کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کھچے بنی اسریل کو جو ارد گرد میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی امارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونک بنا دیا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سو برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدہ مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بلکل خراب نہیں ہوا نہ پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیرے میں کوئی بھوباس یا بدبسکی پیدا ہوئی اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑی کے بال خالے ہیں اور آپ کی عمر وحید چالیس پرس ہیں آپ حیران ہو کر سوچ پچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وہی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک جہاں رہے تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبحوں کے وقت سویا تھا اور اب اثر کا وقت ہو گیا ہے یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کام سوتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر تم پورے ایک سو برس تک جہاں سوتے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل ساڑ کر بکھر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدے کا دھانچہ بن گیا اور لمحہ بار میں اس دھانچے پر گوشت پوست پی چڑھ گیا اور گدہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلاند آواز سے یہ کہا آلم عن اللہ علیہ کل شہیم قدیر کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئی اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک سو برس پہلے آپ کا مقام تھا تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوری اور اپہت عورت مکان کے پاس بیٹھ گئے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں پھر بڑیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے ان کو تو سو برس ہو گئے کہ وہ بلکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں یہ کہہ کر بڑیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑیا میں ہی عزیر ہوں تو بڑیا نے کہا کہ سبحان اللہ آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے بڑیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سو برس مردہ رکھا پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بڑیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی اگر آپ باقی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے پھر وہ بڑیا آپ کو لے کر بنی اسریل کی محلے میں گئی اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمعتے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو ایک سو اٹھارہ برس کا ہو چکا تھا اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بڑی ہو چکے تھے بڑیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے مگر کسی نے بڑیا کی بات تو صحیح نہیں مانا اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسہ تھا جو چاند کی شکل کا تھا چنانچہ آپ نے اپنا کرتہ اتار کر دکھایا تو وہ مسہ موجود تھا پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے آپ نے بغیر کسی ججک کے پوراں پوری تورات پڑھ کر سنا دی بخت نصر باشا نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہزار تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی بھی جلد اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے درہ فیار کیا تھا اس دن ایک گیرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی اگر تم لوگ میرے دادا کی انگور کی جگہ کی نشاندین کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برامت کر لوں گا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں چنانکہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھوڑ کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف پہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی توریت کے مطابق تھی یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ ماذا اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں پارہ نمبر تین سورہ البکرہ آیت نمبر 259 میں اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ اس طرح جو غزرہ ایک بستی پر اور وہ ڈھائی پڑی تھی اپنی چھتوں پر بولا اسے کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ تعالی نے اسے مردہ رکھا سو برس تک پھر زندہ کر دیا فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا عرض کی دن پر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم فرمایا نہیں بلکہ تجھے سو برس غزر گئے ہیں اور اپنے کھانے اور پانے کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا اور اپنے گدے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ان ہڈیاں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے تیروں نے گوشت پیناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر زیر ہو گیا تو بولا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے گوشتہ مجام ڈیوان بلکہ ہی 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 موسیقی